اسلام علیکم ویلکم ٹوکیس ممی کا کیچین آج دیکھئے میں بنانے جارہی ہوں بہت ہی ہلتھی آٹے کی بسکٹ گہوں کے آٹے کی بسکٹ دیکھئے گودے ٹائپ میں دیکھئے بہت ہی اچھے بسکٹ ہے یہ دیکھئے یہ شکر ہے یہ یہ دیکھئے دو سو گرام شگر ہے یہ یعنی یہ ایک کٹھورا ہے میرے پاس یہ کٹھوری سے ماپ لیری میں دو سو گرام آپ ڈال لیجئے دیکھئے ایک کٹھوری شگر میں دیکھئے گھی دال ری میں ایک تین چار چمچے ہے دیکھئے چائے کے چمچ سے تین چار چمچ گھی دال لیری میں اس کے بعد دیکھئے یہ ڈالڈا ہے دیکھئے ونس پتی ڈالڈا جو ایک پچاس گرام لے لیری میں فیفٹی گرام دیکھئے دو اچھا مکس کر لینا اس میں یہ شگر اور یہ گھی جو ہے اچھا مکس کر لینا دیکھئے بہت ہی خستہ اور بہت ہی کرنچی اور ٹیسٹی بسکٹ بنیں گے ایسا کرنے سے اس میں دیکھئے بیکنگ پاورڈر بھی میں نے ادبت میں آپ لوں گو تھوڑا بیکنگ پاورڈر بھی ایک چھٹکے دال لینا دیکھئے بیکنگ پاورڈر سوڑا نہیں ایک آدھا چمچ آدھا چمچ دال لینا دال لے کے اچھا پکس کر لینا شگر کا پاورڈر نہیں لینا شگر ثابت ہی لینا اس میں کیونکہ بسکٹ میں شگر دیکھتی دیکھئے تھوڑا روہ بھی دال لی میں ایک پاؤ کٹھوڑا یعنی پچاس گرام روہ دال لی دیکھئے یہ دیکھئے گہوں کا آٹا ہے ایک دو کٹھوری گہوں کا آٹا لی میں دو دو یعنی دو سو اڑی سو گرام گہوں کا آٹا ہے دیکھئے دیکھئے ایسا مکس کر کے دیکھئے ایسا دیکھ لینا یہ میں اچھا پورا مکس کر لینا آٹے کو دیکھئے یہ دیکھئے یہ کاجو ہے کاجو کو بارک کر لی تھی میں دیکھئے کو سبی ڈرائی فروٹ ہے تو دال لے سکتے آپ یہ دیکھئے کیوڑا وارٹر ایسین ہے کیوڑا ایسین ہے یہ آپ چاہے تو کو سب ایسین فروٹ ایسین کو سب ایسین دال سکتے اس میں بسکیٹ آپ کی مرضی ہے الہچی کا پاورڈر بھی رہا تو وہ بھی دال لے سکتے دیکھئے آپ دیکھئے دال کے اچھا مکس کر لینا دیکھئے دیکھئے اچھا مکس کر لی کے آپ چاہے تو دودھ سے تھوڑا تھوڑا دودھ لیتے ہوئے اچھا مکس کر لینا یہ آٹے کو دیکھئے ایسا کر کے نظی کر کے گھٹ گھننا دیکھئے پتلا نہیں گھننا جیسا روٹی کے آٹے کو کرتے ہیں پن وہ ایسا نہیں گھننا یہ یہ گھٹ رہنا یہ زیادہ نرم نہیں کرنا ہے اور دیکھئے میرے ریسیپی بہت لوگاں پسند کر رہے بہت سے بہنہ پسند کر رہے یوٹیوب کی فیملی میری آپ لوگاں کہتا ہے دل سے شکر غزار ہوں میں دیکھئے یہ ریسیپی بھی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو لائک کریے شیئر کریے کومنٹ کریے سسکرائب کریے نئے ہے تو دیکھئے ایسا کر کے اچھا گھر گن لے ناڈا دیکھئے تھوڑے بہن لوگوں نے کومنٹ کر رہے میرے کو بہت ہی اچھا دکھ رہا میرے کو کومنٹ کرنے سے کہیں کومنٹ کرنے سے ہوسلا افزائی یعنی اپنے کوئی قوم میں انٹریس لگتا اور اچھے اچھے ریسیپی لاؤں گی میں آپ لوگوں کے سامنے تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں میں آپ لوگوں کی دیکھئے ایسا پیڑے کے جیسا بننا لینا سکتا ہے دیکھئے بہت ہی اچھی بسکیٹ ہے گہوں کی بسکیٹ ہے گہوں کے آٹے کی یعنی میدہ کھانے سے بلتے ہیں پیٹ خراب ہوتا ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے بلتے ہیں اس لیے گہوں کے آٹے کی میں لے کیا ہی میں ایسا بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں بن بھی کھا سکتے ہیں سہت کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے دیکھئے آپ لوگوں کو ریسیپی پسند آئے تو ضرور کومنٹ کرئے دیکھئے ایسا گول روٹی کے جیسا گھرٹ بیل لینا دیکھئے بیلن کی مدد سے دیکھئے ایسا بیلن سے اچھا یعنی زیادہ موٹانے زیادہ پتلانے جیسا بسکیٹ رہتا ہوتا اور یہ دیکھئے یہ یہ دیکھئے بیکن پاورڈر کا دیکھئے جو رہتا نا وہ ڈھکن اپنے سائج سے یا کٹر ہے تو کٹر سے کر سکتے یا ڈھکن ہے تو ایسا گول یعنی تو اسکوائر اپنی مرضی سے اپنے کاٹ سکتے اس کا شیپ دے سکتے دیکھئے میں کو تو یہ اچھا دکھا تو اس سے ڈھکن سے کر رہی ہوں دیکھئے ایسا گول شیپ دے لینا پن بسکیٹ کو پھر سائدوں سے پورے نکال لینا پھر آٹے پھر بیل سکتے اپنی آٹا نکال کے ویسٹ نہیں جاتا دیکھئے یہ بٹر پیپر ٹری میں بٹر پیپر ڈالری میں دیکھئے اس میں گھی گھی لگا رہی ہوں دیکھئے بسکیٹ ایسا رکھ رہی دیکھئے میں کٹ کرے اسا ڈیزین بنا اس نے بتائی اب بتا رہی ہوں دیکھئے یہی ڈھکن سے ایسا اسمائلی ڈیزین دے سکتے یہ بھی آپ کی مرضی گھڑے بسکیٹ پہ تو رہتا گھڑے بسکیٹ پہ تو رہی ہوں گھڑے بسکیٹ پہ تو رہی ہوں گھڑے بسکیٹ پہ تو رہی ہوں موسیقی